دیکھئے آج میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو جامبو زو ہوپ مجھے یہاں پہ خوب مزا آئے گا اور آپ کو ویڈیو دیکھتے ہوئے وہاں پہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رین اے اور میں ہوں رینہ آنل رینہ تو لو جی یہ پہنچ گئے ہم جامبو زو جامبو زو لوگ اسے جامبو زو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں جامبو لوچن جو جامبو کے راجہ تھے ایک جامانے میں ان کے نام پہ اس زو کا نام رکھا گیا ہے اندر تو آگے ہوں گاڑی میں نے پہلے سے ادھر پارک کر دیا جس کے لیے پوٹی روپیز لے چکے ہیں یہ اور ٹکٹ ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہی ہے لیکن آگے لگنے والی ہے دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں سب کچھ ٹکٹ پرائیسز یہ ہونے والی ہیں ٹکٹ پرائیس باقی سرویسز کے پرائیس یہ ہے بیٹری آپریٹیڈ جو وہیکل ہے اس کی چارجز دو سو روپی ہیں یہاں پہ آپ کو کلوک روم بھی مل جاتا ہے آپ اپنا سامان یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں پارکنگ ایریا اچھا خاصا ہے اور جانوروں کے تصویریں مصویریں بنا رکھی ہیں کروکوڈائل ہے شیر مور پتانی کیا کیا اور لڑکی پانی دے رہی ہے پودوں کو اب اندر چلتے ہیں یہاں پہ میپ دے رکھا ہے یہاں کا یہ یہاں پہ اس سے آپ کو کیا کہاں پہ ہے وہ پتا چلے گا یہ یہاں پہ ٹکٹ شاید چیک کرنے کا اور باقی جو سامان چیک کرنے کا پوائنٹ ہوگا میرے خیال سے بیٹری آپریٹیڈ ویہیکل جو ہیں وہ وہاں سے مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ کچھ اوریانٹیشن سنٹر یہ کیا ہے پہلے ہی دیکھ لیتا ابھی تو صبح کیا ٹائم ہے تو ابھی یہاں کوئی آیا ہی ہے ان کا دکہ ہی میرے علاوہ کوئی آیا ہوا ہے یہ بعد میں دیکھتے ہیں باپسی پہ یہ یہاں پہ سیکل رکھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ بیٹری والے ہیں ویسے ہی یہ بھی کراہ پہ ملیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیکل سٹینڈ ان کو بھی دیا جائے گا کھرائے پہ آج موسم ذرا سوہامنا بنا ہوا ہے تو اچھا ہی ہے نہیں تو دوپ میں تو چلنا بڑا مشکل ہو جاتا بیٹری آپریٹیڈ ویہیکل ابھی چلنی رہے ہیں شاید زیادہ جلدی آگیا میں یہ کھلتا ہے نو بجے یہ جنگل کے بیچی ہے اور یہ بنا ہوا ہے ون سکسٹی ٹو ہیکٹیئرز پہ ابھی تو شروعی ہو رہا ہے ون سکسٹی ٹو ہیکٹیئرز ہوتے ہیں 3,250 کناو یہاں سے کچھ شروع ہو گیا ہے سامبر ڈیئر یہاں کہیں سامبر ہونا چاہیے ابھی تو دیکھنی رہا ہے ہے کیا دیکھنی رہا ہے ہاں وہ ہے پورا زوم کر کے مجھے کیپچر کرنا پڑ رہا ہے دیکھئے کتنی دور ہے وہ دور سے دیکھنے پہ وہ جاڑیوں میں چھپی جاتا ہے اس کے اندر سامبر ہے کہیں اور اوپر یہاں پہ یہ کچھ ہے بیٹھنے بیٹھنے کی جگہ گزیب ہو جاسا سامبر ادھر ضرور ہے اس سائیڑ اس چھپر کے نیچے اور آگے ہی چلتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ زو چالو ہوا ہے میں 2023 سے یہاں پہ ایک گونسلا یہ دیکھئے پر یہ نکلی گونسلا لگ رہا ہے اب بھی تو اس میں کوئی چڑیا ویڈیا بھی نہیں آئی ہے رہنے کے لئے اب اس سے رونے لگے گا تو پہنچے گا کیسے آگے تک بہت آگے تک جانا ہے وہ بچوشا ذرا تھگیا ہوگا یہاں پہ پانی کا بھی انہوں نے تھنڈے پانی کا اندازم کر رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ 27 ریئر سپیشیز کے انیمالز کو لائے جائے گا اب بھی تو چندی آئے ہوں گے الگ الگ سٹیٹ سے لائے جائے گا جیسے موسم سے ہی ہوتا جائے گا اور ٹائم گزرتا جائے گا تو انہیں بھی لائے جائے گا جن میں کہا جاتا ہے رائیل بینگول ٹیگر ہوگا اسیاتک لائن بلیک بک کالا ہیرن اور گڑیا الو کو کروکوڈائیل جیسا اس کو لائے جائے گا اور کروکوڈائیل بھی ہوگا اور بھی باقی جو جانور ہیں یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے میں سجسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے یہاں آنا ہو تو جس دن زیادہ دوپ ہو اس دن ایوائیڈ کریں ایسا ہی موسم ہو تو ٹھیک ہے دوپ آلے دن آپ کو چھتری تو ضرور لانی پڑے گی ساتھ میں کیونکہ دوپ کی پرچند جو ہے وہ آپ شاید ہی سہپ ہیں کیونکہ جانا بہت دور تک ہے چھوڑی 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 بارش ہونے لگ پڑی ہے اگر زیادہ ہو تو آپ ایسے یہ شیڈ بنے ہوئے ہیں ابھی تو میرے کو ایک ہی دکھا اس میں آ سکتے ہیں اس میں اپنا آرام کر سکتے ہیں آپ چلیے آگے بڑھتے ہیں بہت دور تک ابھی جانا ہے یہاں پہ ایک اور بیٹھنے کی جگہ بنا رکھی ہے انہوں نے جیسے پیچھے تھی اور یہاں پہ کیا ہے کافی ادھر کیا ہے ادھر کچھ لگتا ہے یہاں پہ تین دوہ تین دوہ ہی کہتے ہیں اس کو لپڑ لپڑ وہ ادھر یہ دیکھئے یہ آئی ہے ایک ایک چولی دوسری سائٹ سے کوئی جنگلے کے باہر سے کارمچاری یہاں کام کر رہا ہے تو اس کے کارن شاہد یہ وہاں سے ڈسٹو بھار کے اوڑ گیا ہوگا اب کیا کر رہا ہے پیر سے کچھ کونچ بھی ہلا رہا ہے ان کے سب مینرزمز کے کچھ مطلب ہوتے ہیں اب وہ مجھے نہیں پتا کیا مینرزمز کے مطلب ہوتے ہیں مگر ہوتے تو ہیں پیچھے مور بھی آواز لگا رہا ہے یہ تھا لپڑ آگے مور کی تصویر ہے تو دیکھتے ہیں وہ بھی یہاں اندر نہیں گل سکتے کیا ویڈیو کھینچنے کے لئے بھی نہیں جانے دیں گے میں نے پوچھا تھا کہ یہاں اندر جانے نہیں دیں گے کیا بولتے ہیں نہیں ویڈیو کھینچنے بھی نہیں جانے دیں گے یہ یہاں پہ مور ہے یہ دوسرا مور ہے دو دو ہیں لو جی یہ رہا کلوز اپ اس مور کا یہ یہاں پہ مور ہے تو یہ یہاں پہ نیچے مورنی ہے مور جو ہوتا ہے اس کے یہ لمبے وہ ہوتے ہیں پیچھے مورپنگ اور مورنی کے نہیں ہوتے ہیں ایسا میں نے پڑھا ہے کہیں وہ ایکچولی وہ مور مورنی کو اٹریکٹ کرنے کے لئے ان کو ہی ایسے چھجہ بنا کے ڈانس کرتا اس کے سامنے اور اسے اپنی اور اٹریکٹ کرتا ہے چلو جی یہاں سے بھی آگے بڑھتے ہیں وہ دیکھیں وہ وہاں پہ جا رہا ہے وہ بیٹری ڈریون وہ آٹو اس اور مورو مولا آتا ہے تو ادھر اونچائی پہ ویو پوائنٹ پاس میں یہاں یہ بوڑ ہے اور جانا ہے مجھے اسی اور یہاں سے آگے چلتے ہیں یہ سب چیزیں جو یہاں پہ بوڑ پہ لکھی ہوئی ہے وہ یہاں سے دیکھنے کو ملیں گی لکھا ہوا ہے 588 میٹر ڈیئر ٹریل ہے یہ یہاں پہ اس راستے سے آکے میں یہاں پہ آگیا ہوں اس گریج پہ اور یہاں پہ نیچے لگتا ہے اوپر سے پان آتا ہوگا اور وہ اس کے نیچے سے جاتا ہوگا یہاں پہ یہ سپوٹڈ ڈیئر ہے ان کے بارے میں ڈیٹیلز آپ یہ پڑھ لیجئے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کہاں پہ وہ ایک ادھر ہے یہ رہا خجل رہا اپنے آپ کو یہاں پہ بھی اور ہیں میری اور دیکھ رہے ہیں یہ والا تو دیکھ رہا ہے ادھر ایک اور ہے ادھر کی اور دیکھتا ہوا کھا رہے ہیں گاسواس پتہ نہیں وہ بڑا سا کوئا وہاں پہ کیا کر رہا ہے اتنا کائیں کائیں کیوں کر رہا ہے ان انٹیلوپس کے اوپر چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس سے کائیں کائیں کرنے دیتے ہیں کیونکہ ابھی اور بھی آگے جانا ہے نا ہم نے نیل گائی نیل گائی کے لیے پڑھ لیجئے اور اسے ہم ڈونڈتے ہیں کی ہے وہ کہاں پہ نیل گائی ابھی تو کہیں دیکھنی رہی ہے میرے کو دکھے گی تو دکھا دوں گا آپ کو بھی ہے کہیں نیل گائی دکھ رہی وہ بتا رہے ہیں ہاں وہ ہے وہ تو ہے یہ دیکھئے وہ دور وہاں پہ ہے نیل گائی ذرا دور ہے پر ہے تھوڑا دور تو ہے پر ہے سامنے یہ تو بیٹھ گئی باقی تو جنگل 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 ہی جنگل ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ گورل ہونی چاہیے یہ اس کے ڈیٹیلز ہیں ویڈیو پاوز کر کے پڑھ لیجئے گا اور میں دونتا ہوں گورل کو مجھے لگتا یہاں ہے نہیں وہ زیادہ سکین کر رہا ہوں پورے علاقے کو اپنی آنکھوں سے اینک بھی چڑا رکھی ہے تو بھی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے دیکھو جی یہ تو اچانک آگئی سامنے بڑی خطرناک ہے بھئی تو گورل یہ سے جمپ کر کے یہاں پہنچ گئی میرے کو ڈھرا دیا یہ ایک دم سے جمپ کر کے یہاں آگئی میں تو اوپر دیکھ رہا تھا یہ تھی یہاں پہ گورل تو بڑی چالاک ہے اوہ گورلی چلیے کوئی نہیں گورل نے تو مجھے ڈھرا دیا اب اگلا دیکھتے ہیں کیا ہے یہ ہے بارکنگ ڈیر اب یہ کہاں پہ یہ بھی تو ڈونڈنا ہی پڑے گا بارکنگ ڈیر تو مجھے کہیں دیکھنے رہی ہے پورے علاقے میں میں نے چھان مارا کہیں بھی نہیں دیکھیں وہاں پہ چھپر بھی ہے اس کے لئے وہ ہے نہیں وہ نہیں ہے دیکھا آپ نے ہلوسینیشن ہونے لگے مجھے وہاں پہ وہ ٹوٹا ہوا وہ پیڑ ہے اس کا اوپر والا حصہ مجھے لگا کہ وہ ہی ہوگی وہاں سے گھوم کے میں یہاں آیا تو یہ یہاں دیکھ گئی اور یہ کچھ سست اسی ہے یہ ستانی کیوں سانس ایسے لے رہی ہے اور کچھ سست پڑی ہوئی ہے ستانی اسے کوئی پرابلم ہے یا پتانی ایسے ہوتی ہے ادھر کیا ہے ابھی میں اس سائیڈ سے آیا اور ادھر سے میں نے یہ دیکھ لیا یہاں پہ بالو ہے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں بالو کے بارے میں یہ ہمالیان بلاک بیئر ہے یہ اس کی ڈیٹیل لکھی ڈیوی ہے اور وہ یہ جو ہے یہ 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 دیکھ رہے ہیں آپ آپ یہ مجھے ملے تھے درمار رادکس مندر منی منسل بیڈیو مجھے 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 ملے اور انہوں نے اس میں سارا میرے کو بتایا تھا کیا کہاں پہ ہے اور کیسے ہے اس میں میں سارا بیڈیو زو پارٹ ٹو میں تو دیکھ لیجئے گا وہ بھی ابھی کے لیے جو لے نمشکار ستھ شریع کال